آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اجازت دوں تو کیا تم میری جان نکالوگے تو حضرت اسرائیل نے کہا جی یا رسول اللہ میں نکالوں گا تو آپ نے یوں حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا کیا کہتے ہو تو حضرت جبریل امین نے ارز کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں لیکن فیصلہ آخری آپ ہی کریں گے ہمارے نبی پاک نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل سب سے پہلے اللہ کے پاس جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا پھر میں جواب دوں گا سبحان اللہ قربان جاؤں اپنے نبی باگ پر ان کو پتا تھا کہ میرا ایک نواسہ زہر میں دڑپ رہا ہے دوسرا نیزے پر بلند ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی فیملی میمبر کے لیے دعا نہیں مانگی یہ نہیں کہا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ امت کے بارے میں کہا امت کے حضرت جبریل امین واپس گئے موت کا فرشتہ وہیں کھڑا ہے جواب آیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا آپ کی امت کو دنہا نہیں چھوڑوں گا دوستو اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی پندر اور خنزیر میں بدل چکے ہوتے کیونکہ اس امت نے وہ سب کچھ کر لیا ہے جو آج سے پہلے کی امتوں نے کر دیا تھا ایسا کیا ہے کون ہے جس نے اس عذاب کو ہم سے روک کے رکھا ہوا ہے ہاں ہاں ہمارے نبی کی دعائیں ہیں ہمارے نبی کے آنسو ہیں ہمارے نبی کی آنہیں ہیں ہمارے نبی کی فریادیں ہیں ہمارے نبی کی تڑپ ہے ہمارے نبی کا رونا ہے میرے نبی کا پیٹ پر پتھر باندھ کر سبر کرنا ہے اس نے اس عذاب کو ہم پر سے روک کے رکھا ہوا ہے دوستو کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا یہ واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت میری امت میری امت اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجاست دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اپنے اللہ کا وعدہ پورا کرو پھر بھی اس وقت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دو نصیحتیں کی کہ میری امت کبھی نماز مت چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور دوسری وسیعت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو درجے میں کم تر ہیں جو درجے میں کم تر ہیں جو تم سے کم تر ہیں ان کا خیال رکھنا دوستو قربان جائیں اپنے نبی پاک پر جو جاتے ہوئے بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور جب قیامت کا منظر ہوگا محشر کا میدان ہوگا ہر جگہ نفسی نفسی ہوگا